بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیمت اور ارتلاس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج سب سے پہلے آج کی اچھی بات عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یا منع کرنا آپ سب چانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نووت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے وہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے بعد یہ تمام مسلمان امت کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کو پھیلائیں اس کی تبلیغ کریں نیکی کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو روکیں تو ہماری اور ہم سب کی اور میری بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین جی جماعت حفتم یہ آپ کا سبق نمبر تین اور جماعت حفتم یہ آپ کا سبق نمبر چار ہے آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے وہ سلائی کا ڈبا بنانے کا طریقہ ہے یعنی کہ سوینگ کٹ بنانی ہے ہم نے جو سوینگ کٹ ہے وہ مختلف چیزوں سے مختلف طریقوں سے مختلف سائز کے مختلف ڈیزائن مختلف سائز کے مختلف ڈیزائن کے بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی طریقے سے اس میں کچھ بھی ویرییشن لا سکتے ہیں مثلاً کپڑے سے بن سکتا ہے پلاسٹک سے بن سکتا ہے گتے سے بن سکتا ہے ان کے بہت سی چیزوں سے ہم مختلف طریقوں سے مختلف ڈیزائن کے اور مختلف طریقوں بنا دیے ہیں آج میں آپ کو ایک آسان بنا رہی ہوں ہر گھر میں کوئی جوتے کا ڈبا یا کوئی بھی ایسا ڈبا ہوتا ہے جو خالی پڑا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ڈبا لیا سب سے پہلے ایک سکیل لے لیا کینچی پینسل وغیرہ اس کی میریگ وغیرہ کے لیے گلو لے لی آپ نے ڈبا لیا اور اس کو کیا نام لیتے ہیں گفت باکس سے اپنی پسند تھے گفت باکس سے اس کی کٹنگ کی اور اس کو گلو لگا کے سارو طرح سے اس کو کور کر لیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھے بہتر طریقے سے بنا سکتی ہوں گے یہ لیکن یہ ایک پریکٹیکل میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جن کو ابھی کچھ کرنا نہیں آئے گا کہ کیسے کرنا ہے تو یہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اب یہ جو بننے ہیں یہ اس کی سپریشن کے لیے یہ کہ بیٹے اس میں خانے کیسے بنانے ہیں ڈبہ لیا اس میں اس کے مختلف خانے بنا اس کو مختلف حصوں میں ڈبائٹ کر لیا خانے بنا لیا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو تین خانوں میں ڈبائٹ کر لیں چھے میں کر لیں چار میں کر لیں یہ آپ کی اپنی پسند پر ہے اس طرح سے ڈبہ تیار ہو گیا اب اس پر اس کے جو ڈھکن ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے کور کر لیا کور کرنے کے بعد اس طرح سے دیکھیں بڑا خوبصورت بن گیا ہے یہ ڈبہ اس طرح سے وہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں ہم نے اس خانوں میں ہم نے مختلف چیزیں رکھنی ہے جو ہماری سلائی کی چیزیں ہیں مثلاً سوئیاں دھاگے کینچی میرین ٹیپ یعنی کہ ناب کرنے والا فیتہ اور کیا نہ ملیتے ہیں کپڑوں پر نشان لگانے والے چوک کینچی وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہ مختلف طریق ہر ایک ڈبے میں ان کو ہم نے رکھ لینا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اس ڈبے کو بنانے کا کہ جب بھی ہمیں سلائی وغیرہ کرنی ہو تو تمام چیزیں ایک جگہ سے مل جائیں آسانی سے ڈونڈنے میں پریشانی نہ ہو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے اور ہم مشکل سے بچتے ہوئے اپنا ایک آسان سا ڈبہ تیار کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا سیمت اور ایڈ کلاس یہ جتنے پریکٹیکل آپ کر رہے ہیں بیٹا یہ آپ نے بنانے ہے اور یہ آپ نے سکول میں ان کو دکھانا ہے ان کو جمع کروانا ہے اس کے بیٹے آپ کے مارکس لگنے ہے جو نہیں بنائی گا اس کا زیرو لگ جائے گا تو اس کو آپ نے ایک فضول کامی سمجھنا جب دل چاہیے گا بنا لیں گے آپ نے ساتھ ساتھ ان کو چیک بھی کروانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ